بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر ہمیں باتائیے کہ نظرلینڈ میں سوچ سمجھ کے فیسے لیا بیٹنگ کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ دے سکتے ہیں کہ نظرلینڈ کی ٹیم کو اتنی خاص ہرہے نہیں لیکن ان کو جو ہسلہ ہوگا ہوں پاکستان کی ہار سے ہسلہ ہوگا۔ ہار سے ہسلہ ہے جی صحیح کہنے ایک اپنی ہر افترین اگل کی اس میں نظرلینڈ کے بیسرمند نے کیا کہا رہا ہے کہ زمبابے سے ہم زمبابے کی مدد جو شکست دی ہے ہم وہ دیکھ کے پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں بہت بڑی بات کے لیے نادر لینڈ نے بہت بڑی بات کیے یہ تو ابھی میج بتائے گا بس تھوڑی دیر میں میج جو ہے شروع ہونے والا ہے پیٹنگ کا پیسلہ کر تو لیا مانا کہ پاکستان کا میڈل اوڈر بیٹنگ اوڈر تھوڑا سا کمزور ہے لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہے آج فقر زمان کھلتا ہے فقر زمان کھلتا ہے فقر زمان بتائے گا کہ کس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں میڈل اوڈر کس طرح سے چلتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے سمیر مجھے لگتا ہے کہ فقر زمان کو اوپن کرانے چاہیے یار میں بول لہا ہوں بابر رزوان نہیں کرائیں گے بابر رزوان پہلے خود کھل لے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ بولتا ہے کہ پہلے ہم دس آور ٹک جائیں تو اس کے بعد باقیوں کو چانس بھی لے لیکن یار یہ ٹی ٹوینڈی گیم ہے ٹی ٹوینڈی میں آپ کو تیز کھیلنا چاہیے اگر آپ تیز کھیلو کو تو ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تیز کھیلو آپ پاکستان کے لیے کھیلو لیکن میں نے ایک بات دیکھئے جب بابر کریس پر موجود ہوتا ہے نا تو سامنے والے بیسمنٹ کو تھوڑا حوصلہ بنا رہتا ہے کیونکہ بابر کی ابھی پرفرمنس سوڑی ڈاؤن ہے ابھی تھوڑا سا اپسٹ ہے بابر جو بھی ہو یار یہ ہمارے ہی کیا بلتے ہیں مسئلہ ہمارے ہی ہیرو ہیں لیکن یار میں بولتا ہوں کم سے کم ایسے لوگوں کو سیلیکٹ کرو جو ملتا کھیلو پرفرم کر رہا ہے آج فقر زمان کو چانس دیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فقر زمان کیا کرتے ہیں کتنے رن بناتے ہیں پاکستان کے لیے تیز کھیلیں گے وہ مجھے لگتا ہے آسٹریلیا کے پیچھ کافی تیز ہو اور فقر زمان کا بلہ بہت تیز چلی ہے کنڈیشن کو جانتا ہے جانتا ہے فقر زمان نے بڑے بڑے سکور کی ہیں آسٹریلیا کے پیچھ پر ساؤت افریقہ کی پیچھ پر پسند کرتا ہے وہ تیز پیچھ کو اب دیکھتے ہیں کہ فقر زمان کیا سکور بنا پاتے ہیں باگی بولنگ لائن کی بات کریں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کی جو بولنگ لائن میں نے دیکھا ہے ہر فوربیٹ میں چلیے چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ہو ونڈے ہو یا ٹیسٹ ہو بولنگ لائن اپنا کام کر کے دے رہی ہے لیکن پاکستان پاکستان کا شروع سے ہی مسئلہ بیٹنگ کا آتا ہے بیٹنگ لیکن ابھی تھوڑا بیچ میں فیلڈنگ سیڈ ہوئی تھی ابھی فیلڈ میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے مجھے کہ ہیدھر علی کے دروپ کر رہے ہیں کافی ہمارے جو ہیں سب ہی کر رہے ہیں سب ہی کر رہے ہیں اگر کیج روپ ہوتا ہے نا تو وہ کافی اپسٹ ہو جاتا ہے بولر جو اس کا کونفیڈنس تھوڑا سا گل جائے کونفیڈنس سلو ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں نا جو سیمی فائنل ہوا تو دو سار اکیس کا اس میں شاہین مطلب ایک کیٹ چھوٹا ارسان علی سے شاہین نے تین بول پر تین چھکے پڑھوا دیا تین پر تین وہ اتنا سردہ ہو گیا تھا کہ بولنگ میں وہ تھوڑا سا ڈر گیا اور ابھی شاہین بھی فٹ نہیں ہے شاہین کو بھی آج کھلا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کہ شاہین نے فکر نکالے بھائی اگر آپ شاہین چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل فٹ کرنا تو تھوڑی فکر نکالے اور پیس لائے اپنے گئر میں لیکن شاہین مجھے بھیسا بھاگتا اور نظر نہیں آرہا جیسے پہلے بھاگتا تھا کیونکہ ابھی ابھی وہ انجنری سے واپسی آیا ہے اور اتنا بڑا ڈائرک کھلا دینا نہ کوئی سریز کھیلی نہ کچھ بس وام اپ مجھ کھلکے ڈائرک کھی کھلا دیا تو یہ اس کے دار دو آور کھلایا ہے دو آور کھلایا ہے یہ تھوڑا سا اس کے دار زیادتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں زیادتی نہیں ہے کہ وام اپ مجھ میں مطلب کیا ہوگا اب ہر بولر کو چانچ دو وام اپ مجھ میں آپ کو پتا ہے پندرے پندرے کھلاری کھلتے ہیں جیسے نہیں کہ دو کھلاڑی کھل لیں دو کھلاڑیوں کو بٹھا دیا تیرہ کھل لیں نہیں پورے پندرے کھلتے ہیں وہ سب کو موقع دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون تھی دے گا مطلب کون چل جائے گا چلے اب میش شروع ہونے والے ہیں پھر میش کے بعد آگر آپ سے دوبارہ بات کریں گے میش کے حوالے سے کہ کس طریقے کا را تب تک ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ